بسم اللہ الرحمن الرحیم علامہ باس ہینڈ رائٹنگ ٹرینر آج میں آپ کو بتاؤں گا ہائی ہاؤس کے بارے میں یہ دیکھیں یہ ہائی ہاؤس ہے اس کو ایسے بنایا جاتا ہے اب دیکھیں اس کو میں کیسے لے کے چل رہا ہوں یہ دیکھیں یہ اس کو ایسے آپ نے بنانا ہے ایسے اگر الف کے ساتھ ہے یہ یہ بریک بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں دال کے ساتھ ہم اس کو ملائیں گے تو ریہ کی شکل میں آ جائے گی اور اس کے ساتھ ہمیشہ سلائیڈ والی رہی آتی ہے یہ دیکھیں لائن کے اوپر بلکل باریک سا لگانا ہے اب اس کو بچے غلط کیسے کرتے ہیں وہ اس کو جیسے ہم لکھتے ہیں نا وہ ایسے کر کے ایسے کر دیتے ہیں اور اس کو ایسے یہ اس کا بہت غلط وے ہے اس کو باریک انداز میں آپ نے ایسے کرنا ہے یہ دیکھیں یہ چھوٹی سی مد بنا کے آپ نے میم یہ ایسے اور ایسے سلائیڈ والا رے آپ دیکھیں اس کو میں پڑی رے کے ساتھ ملاؤں گا یہ ہائی ہاؤس نیچے یہ پڑی رے اور اس کے ساتھ بے اور یہ ہائی ہاؤس نیچے تھوڑا سا بڑا کر کے آپ نے جیم بنا دینا یہاں پہ ہائی اب دیکھیں اس کو میں سین کے ساتھ ملاؤں گا یہ ہائی ہاؤس سین دوبارہ دیکھیں اس کو یہ ایسے اب یہاں سے میں نے اس کو لینا یہ دیکھیں یہ سین ایسے آپ کیا کرتے ہیں اس کو ایسے کر کے ایسے یہاں سے نیچے اترتے ہیں ادھر سے نیچے نہیں آنا آپ نے ایسے کر کے اس کو یہاں سے ایسے مڑنا ہے یہاں سے اور اس کے ساتھ بے یہ ہب یہ اور اس کے ساتھ جیم کو حج اب دیکھیں یہ ہائی ہاؤس اس کے ساتھ میم کو جوڑیں گے اور نیچے آپ نے آپ دوبارہ دیکھیں ذرا غلطی کہاں پہ ہوتی ہے جب آپ اسے ایسے بنا دیتے ہیں اور شوشہ دندانہ برابر کر دیتے ہیں آپ نے ایسے بنانا ہے یہ دیکھیں شوشہ تھوڑا سا دندانہ شوشہ بڑا دندانہ چھوٹا ہے یہ ایسے اب ہو واو کے ساتھ ملا آ رہے ہیں ایسے کر کے آپ نے اوپر سے آنا ہے ایسے دوبارہ دیکھیں یہ ایسے اور اوپر سے اب اس کو آپ غلط کیسے بنائیں گے ایسے دوبارہ دیکھیں اس کو یہ ایسے اوپر سے بریک نوک سے یہ دیکھیں اس کو میں نے یہاں سے نہیں لیا اس کو اوپر سے آپ دیکھیں توئے کے ساتھ ملا رہا ہوں یہ اور اور فے کے ساتھ اب اس کو ملا رہا ہوں کاف کتاب یہ دیکھیں لام کے ساتھ سلائیڈ والی سلائیڈ والی رے کے ساتھ ہائیوز ایسے آئے گی یہ دیکھیں واہو کے ساتھ آپ اس کی پریکٹس کیسے کریں گے اس کی مشک ایسے پہلے یہ چیز آپ نے بہتر بنانی ہے آپ یہاں بھی کر سکتے ہیں اس کو یعنی کہ یہ دیکھیں یہاں پہ اے علفہ لگا کے ادھر بھی آپ بنا سکتے ہیں اور آپ اس کو یہاں پہ لگا کے اور لائن سے نیچے بھی آپ ہائی ہاؤز لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں ایک لفظ لکھ رہوں ہم میں یہ ادھر میم یہ کو میں ملاؤں گا کاف کہنچی والے کے ساتھ یہ دیں اب اس سے لفظ مشکل یہ دیکھیں ہجرت ہے جیسے ہجوم ہے اس طریقے سے آپ نے پریکٹس کرنی ہے اس کی تو ویڈیو پوری دیکھنے کا شکریہ ہائی ہاؤز کی پریکٹس بہت ضروری ہے اور اس سے ملنے والے لفظ جس جن میں بھی ہائی ہاؤز آئے گی وہ لفظ بہت اہم ہیں ان کی مشک کیجئے چینل کو سبسکرائب کریں تھینکیو اللہ حافظ